اسلام علیکم آج ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ عروج کو سنبھالی بخت کو سنبھالی اپنی بلندی اپنا عروج سنبھالی اس وجہ سے کہ کچھ بھی صدا نہیں رہتا وہ کیسے یہ ڈھلتا ہوا سورج ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا زیوال ہے اور یہ بدلتے موسم صرف ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک چیز ختم ہو جانے ہر ایک چیز کا پیک ہوتا ہے اور اس پیک کے بعد اس کی ڈسٹرکشن آتی ہے اس کا زیوال آتا ہے اس کا ڈیکلینیشن آتا ہے اور اگر بندہ کسی ضعیف آدمی سے اس کی زندگی کے حالات پوچھے جو ضعیف العمر ہو چکے ہیں وہ ایک بات ضرور کرے گا یا کرے گی کہ زندگی میں جوانی صدا نہیں رہتی کیونکہ وہ ضعیف العمر بزرگ اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ نہ وہ چل سکتے ہیں نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی اروج کوئی جوانی کوئی بلندی صدا نہیں رہتی تو خدا رہا خدا نہیں بننا اپنے آپ کو خدا نہیں سمجھنا اور نہیں سمجھنا چاہیے اس وجہ سے کہ اگر آپ کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے تو آپ کے نیچے کام کرنے والے دوست احباب آپ کی کلائنٹ ایک پورا خاندان رکھتے ہیں اور آپ جس بلندی پہ ہیں آپ کا یہ بلندی برقرار نہیں رہنے ختم ہو جانے چلی جائے گی فینش ہو جائے گی سوچئے لازمی سوچئے جس سٹیج پہ آپ ہیں آپ کی یہ بلندی تل دی ڈومز ڈی نہیں رہنے ایک چھارٹ پیریڈ ہوتا ہے ہر ایک چیز کی بلندی کا ادھر کندوں پہ تین تین چار چار سٹار لینے والے بندی بھی ایک وقت میں زیرو گریٹ رکھتے ہیں ہمیں سوچنا ہوتا سمجھنا ہوتا رکھ کے بیٹھ کے کہ ہمیں سوچنا ہوتا ہے اگر ہمیں اللہ نے بلندی اطاع کیا ہے تو یہ پرمننٹ نہیں رہنی اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جس بندے کے اوپر باؤس ہیں کل کو وہ آپ سے بھی بڑا ہو جائے تو یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ جب بلندیاں صدار نہیں رہتی تو لوگوں کو احترام دیجئے عزت دیجئے کچھ صدار نہیں رہتا اور اگر کچھ صدار رہتا ہوتا تو یہ موسم بھی نہ بدلتے اور یہ دن کی روشنی جب رات کی طریقی میں ڈھلتی ہے تو یہ صرف ایک چیز بتانے کے لیے آتی ہے کہ there is not a permanent thing in this world nothing is permanent سوچئے سمجھئے ہر حال میں سوچئے سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا اور اگر ہم اس فلاسفیکل پوائنٹ کو سمجھ گئے ہم بہت خوش رہ سکتے ہیں بہت پیسفل رہ سکتے ہیں اور اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے ہماری لائف پیسلس ہو جائے گی آپ اگر سوچیں گے تب بھی اروج بلندیاں اور اروج صدا نہیں رہیں گے اور اگر آپ اس چیز کو سوچ کے اپنے آپ کو نرم کریں گے سکون میں لے کے آئیں گے تو آپ کاملہ آپ ہو جائیں گے اسلام